اچھا جناب ذوکرنین صاحب یہ ابھی جو فائنل کاز لسٹ آئی ہے اس میں تو بینچ ون کے باقی سارے کیس جو ہیں وہ نظر نہیں آ رہے اور صرف ایک الیکشن کمیشن والا کیس ہمیں نظر آ رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ اگر ساڑھے نو بجے عدالت شروع ہو اور گیارہ بجے تک ٹائم ہے تو ڈیڑھ گھنٹہ تو عدالت نے رکھ لیا ہے تو یہ مجھے لگتا ہے یہ کل ہی کیس نپٹانے کا ارادہ لگتا ہے چیف صاحب کا بلکل یہ کیونکہ ریویو میں کوئی اتنا زیادہ لمبا آرگومنٹ بھی نہیں ہونا دیکھیں سمجھ صاحب چیز یہ ہے کہ بینچ ون جو ہے چیف جسسٹ آف پاکستان ہم نے خبر بھی دی تھی کہ پورے ہفتے انہوں نے کوئی اور کیس سننا تھا سوائے نیب کے یہاں بوقت ہے ضرور توشہ خانہ والا اگر لگتا چیئرمنٹ بی ٹی آئی کا کیس اب پھر آل آف آس رڈن یہ پرسوں یہ فیصلہ کیا گیا کہ الیکشن والا جو کیس ہے جو ریویو ہے الیکشن کمیشن کا کیونکہ ریویو آف ججمنٹ ایکٹ ڈیسائیڈ ہو چکا اس کو اڑا چکے ہیں اب اس کیس کو بھی مقرر کر کے ختم کیا جائے کیونکہ بہت سے کیسس ہیں جو چیف صاحب نے سنے میں ہیں ان کا بندہ نہیں ختم کرنا اتارنا اور ان کی ججمنٹ پر لکھنی جانے سے پہلے اسی سلسلے میں اس کیس کو لگایا گیا ہے اس میں سجیل سواتی صاحب تین چار ہیرنگ سے بڑے لمبے آرگومنٹس کر چکے ہیں ریویو کے سکوپ کے اوپر اسی طرح ریویو آف ججمنٹ ایکٹ آ گیا تھا ایکٹ اب ختم ہو چکا ہے سکوپ کے اوپر آرگومنٹس ان کے پورے ہیں اب صرف بات ان کی منٹینیبیلیٹی پہ کہ الیکشن کمیشن جس کا پہلے یہ سٹانس تھا سپریم کورٹ میں کہ ہمیں فنڈ اور سیکیورٹی دیتے ہیں الیکشن کرانے کے لئے اختیار ہیں اب وہ کس طرح کیا سکتا ہے کہ ڈیٹ دینے کا اختیار اس کا ہے اس کا نہیں ہے عدالت کا یہ اختیار نہیں تھا یہ ہمارا ہو گیا لیکن یہ جو ڈیٹ دینے کا جو اختیار ہے کہ اب صدر کے پاس نہیں ہے یہ تو جو الیکشن ایکٹ فیفٹی سیون اس کی جو سیکشن ہے یہ تبدیلی تو سرکار نے کی ہے الیکشن کمیشن تو نہیں کی ہے تبدیلی الیکشن کمیشن کے کہنے پہ یہ تبدیلی ہوئی ہے الیکشن کمیشن نے افیشلی قعدہ پارلیمان کو کوئی اختیار ہمیں دیں کیونکہ ہم نے کروانا ہوتا ہے دو سو اٹھارہ تین کے تحت تو یہ ہم آئے ہم ہی ڈیسائیڈ کرنے کیا لونے چاہیے کہ کب کرانا ہے لیکن ایک چیز میں ضرور اس پہ ایڈ کروں گا انمر بھائی کی بات کو اگر لے کے کہ کیونکہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے ایم بی ایس بھی وزٹ نہیں شاید اس وجہ سے ان کا ممسوخ ہو جائے تو کل ملا کے بعد اتنی یہ الیکشن کروانے پڑیں گے اٹھاری ایک ڈیلیگیشن جائے گا کرونا روپے خرچ ہوں گے ان کا وہاں پر یونیٹیڈ نیشن میں کیا کام ہے اس سے پہلے اطلاعات آ رہی ہیں کہ سننبر میں غالباً کینیا جانا ہے امرو بھائی میں کینیا جائیں گے کینیا جائیں گے کینیا کس لیے جا رہے ہیں سر میری ایک ریکویسٹ ہو گی اس پلیٹ فارم کے تھو میرا خیال اللہ آپ دونوں بھی اس میں اپنی آواز شامل کریں گے کینیا جائیں گے تو کم از کم عرشہ شریف کے لیے ضرور وہ کچھ انویسٹیگیشن کی ریپورٹ ہوں سے لیں ان کو ریکویسٹ کریں کہ ہمارا جرنلس تھا ہمارا سٹیزن تھا اس کے وہ یہاں پہ بے دردی سے شہید کیا گیا تو اس کے جو ملزمان ان کو بھال بھی کر دیا گیا پولیس والوں کو تو کم از کم اس کے والے سے انویسٹیگیشن سپیڈ اپ کروائیں لیکن وہاں پہ کرنا کیا کینیا ہے انہوں نے کس لیے جا رہے ہیں ایک دیگران سیٹ اپ آگیا ہے تو اب وہ نیچے لگے جتنی دیر وہ پاور میں ہے تو وہ بھی تھوڑا سپریم کورٹ میں یہ سنتا رہا ہوں کہ ہمیں وہ بتاتے رہے ہیں پروسیکیوٹر آ کے کہ وہ ہم سے تعاون نہیں کرتے وہ کہتے ہیں ہمارے آپ کے قوانین نہیں ہیں اور یہ ایسی کون سا تعلق ہے کینیا کے ساتھ کہ یہ وہاں پہ دورہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں پسی کلی کو سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے